اسلام علیکم ویلیو نیوز کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان عوان اور ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک خواجہ سرا موجود ہیں جن کا نام ہے تلسی بٹ ان کو آپ نے سوشل میڈیا پر بار بار دیکھا کئی بار دیکھا اور تقریباً ہر چینل پر دیکھا ان کو ملینز آف ویوز ملے اور یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اس کے باوجود ان کو کیا اس کے بعد بینیفیٹ ملے کیا ان کو فائدہ ملا آخر اتنے زیادہ انٹرویوز دینے کے بعد ان کو جو انٹرنیٹ سے یا سوشل میڈیا سے فائدہ ملا میں جن سے وہ جاننا چاہتا ہوں آخر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اس کا ٹائم لیتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے اپنا ٹائم دیتا ہے اور اپنی فیلنگز شیئر کرتا ہے اپنے دکھ درد سناتا ہے اور ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں تو کیا بعد میں اس کی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان سے جانے تو مزید بات ان سے کرتے ہیں اسلام علیکم بات یہ ہے کہ کچھ بھی بورڈر نہ مجھے نہیں سن رہا پوچھ ہی کیوں میرے کان کے پردے میں ڈیفیکٹ تھپڑ پڑا تھا ٹھیک ہے تھپڑ پڑا لڑکوں نے مجھے ضلیل کیا لو لڑکوں نے میری چادریں اتاری بزاروں میں لڑکوں نے مجھے و میری امی کے سامنے ضلیل کیا ماننے میں آتی ہے بات میں نے میں نے کانٹر لیا ایک تھوڑ چھوٹا سا کہ میں کہیں برگر یا شوارمی کا سسٹم کر لوں لگایا لوگوں نے وہ اٹھوا دیا یہ کہا کہ کہ جی میں پورن سٹار ہوں میں سیکس ور کروں کسی نے کہا کہ میں سیکس ور کروں کسی نے کہا کہ یہ گندے کام کرتی ہیں کسی نے کہا جی یہ تو جسم فروشی کرتی ہے کسی نے کہا یہ ننگے مجھ رہے اس کے گندے گانے بھی میں نے آواز اٹھائی تھی صرف اس لیے کہ میرے مرے باپ کو انصاف مل سکتا مجھے انصاف مل سکتا میری ماں کو انصاف مل سکتا آج میں ان کے اوفیس میں آئی ہوں امی نہیں آسکتی کیونکہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں خود بھی بیمار ہوں میرے کانوں میں ڈیفیکٹ ہے میرے بریسٹ پہ رسولی ہے میرے یہ رسولی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ سب انٹریویوز میں آپ لوگوں نے دکھا ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار کیا رہا ہے سوشل میڈیا میرے ساتھ ہر قدم پہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے ایک دو چینلز پہ انٹریویوز ہیں ان کے میں نام نہیں لوں گی آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے ان انٹریویوز میں انکر خود کہہ رہے ہیں کہ سکرین پہ تلسی بٹ کا نمبر چل رہا ہے یہاں تو نمبر چل رہی نہیں رہا اگر چل رہا ہے تو وہ ان کا چل رہا ہے جو نمبر چل رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا میرا نمبر میرے پاس یہاں تک آنے کا کرایا نہیں تھا ایک دو روز پروز سے پوچھا انہوں نے لیٹ کر دیا جس وقت پہلے میں سوچا میں پیدل چل جاؤں پھر میں نے کرایا وہ ساتھ والوں سے تھوڑے سے پیسے لیے تو جس وقت سے آنے میں لیٹ ہوگی یہ مقدر کا لکھا ہے کوئی تقرار نہیں یہ مقدر کا لکھا ہے کوئی تقرار نہیں شاید میری قسمت میں کوئی سایہ دیوار نہیں اب تو میں تجھ سے بھی انایت کا طلبگار نہیں یہ گناہ ضرور ہے کہ اب میں گنے گار نہیں میرے ماضی میں جو ہو گیا اسے چھوڑ دیں مجھے کسی نے کہا اتنا کمرے جتنی جگہ کا افر دیا کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے بیٹھو تو میں نے کہا نہیں بھائی میں ادھر کمرہ نہیں میں ادھر اللہ کا گھر بنوانا چاہتی ہوں میں ادھر محضی تعمیر کروانا چاہتی ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں نے جیتے جی میرے ساتھ اتنے گندے سلوک کرنا شروع کر دیئے اب تو لڑکے پیچھا کرتے کرتے ہیں میرے گھر آ جاتے ہیں پیسے لیلو جی گلت کام کرو میرے گھر آ جاتے ہیں صرف اس چیز کے درستے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج زندہ ہوں تو لوگوں کا یہ ریاکٹ ہے کل کو مر گئے تو مجھے تو دفن کرنے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں دے گا تو اگر یہ میں مسجد تعمیر کرواتے ہوں تو اسی مسجد کی کسی نکر میں مجھے کم سے کم دفنہ تو دیا جائے گا تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست کر رہی ہوں اگر ہو سکتا ہے ہاں ان کے چینل کے ترو میر بانی ان سے تو میں نے آج سے کوئی پانچ مینے پہلے ان کے چینل سے رابطہ کیا تھا وہ لوگوں نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی لیکن آج کا وقت اللہ کی طرف سے منظور تھا آج میرا انٹریویو انہوں نے کرنا تھا کہ میں پانچ مینے ہو گئے ان کو ترلے کرتے ہوئے اور آفٹر فائف مانت انہوں نے میرا انٹریویو کیا میر بانی آپ کی جناب آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور میں آپ کی مہربانی سمجھوں گا اگر آپ ان کے لئے کچھ اپنی جو آپ کے پاس ویلتھ ہے جو آپ کے پاس اللہ تعالی نے حمد عطا کی ہے اس میں سے آپ ان کو کچھ انائت کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی ایسے بندے کے ساتھ شیئر کریں جو ان کی کم از کم کچھ ہیلپ کر سکے اور جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدارہ آپ رحم کیا کریں ایسے لوگوں پر تینکیو سو مچ جی اللہ حافظ